بھارتی بزاروں بھارتی بزاروں سوالوں کے اوپر سب سے پہلا سوال ہمارے اس پاس آیا ہے سورب دھون جی کا انہوں نے گرینیولز انڈیا پر سوال پوچھا ہے سورب جی گرینیولز کمپنی میں ایسس تو کوئی خاص برائی نہیں ہے مومنٹم میں بھی شیئر ہے نئے ہائس کے آس پاس کام کاج بھی کر رہا ہے لگاتار تیزی دیکھی بھی گئی ہے لیکن لور لیول سے شیئر ڈبل ہو چکا ہے تو آپ اسے نہ بھولیں دو سو روپے کی رین سے چلتا ہو شیئر قریب چار سو روپے کے آس پاس پہنچ چکا ہے جس طرح ہمارے مومنٹم ہے اس مومنٹم کے حساب سے تو آپ تھوڑا سا ڈھیلا ہو سکتا ہے لیکن پوزٹیف خبریں آ رہی ہیں پلیچ چھوڑانے ہی خبریں آئی تھی ریسنٹلی اس کا بھی ایک ایمپیکٹ آج تو آپ بنے رہے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو لوہر لیول پر خرداری کیے تو بھی کوئی دککت نہیں ہے اور ہائر لیول پر ہے تو بھی آپ اتنا نہ گھبرائیں سیچویشن یہاں پر اور بیٹر ہونے کی امید لگائی جاری ہے اس کمپنی کے ساتھ کوئی بھی گیراوٹ ملے اور ایڈ کرنا چاہے تو یہاں نہ کریں کوئی بڑا فال آئے تو آپ وہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب باتچیت کرتے ہیں بی ایچی ایل کو لے کر ایک سوال ہے ابیشیق جی کا ایک سو بتیس کے ریٹ پر ہزار شیئر ہیں ایوریج کریں ارے باپ رہی تو بہت اوپر ہے ابیشیق جی ایک سو بتیس کی شیئرہ اس تیس روپے کی ریج میں اس سے بھی نیچے کام کاج کر رہا ہے خیر آپ اگر اس میں ہی بنے رہنا چاہتے ہیں تو آپ ایوریج کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ کہیں اور اپورچنیٹی دھونڈ رہے ہیں تلاش رہے ہیں تو آپ بہت اچھے اچھے ویکل بزار میں اولیبل ہیں آپ ان میں پیسہ لگا کے اپنی اپورچنیٹی کاؤس کو اٹلیس بچا سکتے ہیں یا تو آپ اسے ایوریج کریے یا پھر آپ کہیں اور پیسہ لاکھے اس لاؤس کو ریکاور کرنے کوشش کریے یہ دو طرح کے بھی کلپ ہے تو آپ دوسرا بھی کلپ تلاش لیجئے وہ زیادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے آپ کے لئے وڈا فون آئیڈیا گنیش جی پوچھ رہے ہیں گنیش جی بڑی امیدیں تھیں آج کی آج کچھ کریں گے سٹریٹیجیک آلائنس ہوگا ایسی خبریں آ رہی تھیں کچھ بڑے نویشہ کس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں لیکن اینڈ میں صرف ایک ری برانڈنگ ہوئی وڈا فون آئیڈیا کی بہت زیادہ ابھی بھی امیدیں نہیں رکھیے آپ اس میں پچیز زیادہ کروڑ روپے کا ایک فنڈ ریزنگ ضرور ہے تو آگے دیکھیں کوئی بڑا نام آیا جا تو بات الگ ہے لیکن ایکوٹی ڈائلیوشن نہ خطرہ ہمیشہ رہے گا جیسے ایکوٹی ڈائلیوشن ہوگا ایکوٹی بیس پڑھتا جائے گا اور شیئر میں اور زیادہ پروفیٹیبلٹی آنے کی گنجائش کم رہے گی نیئر ٹم میں ہوتا ہے ایک اچھا موو وہاں رہی دیکھا ہے اس نے سات چھے سات روپے سے بارہ تیرے روپے آ گیا تھوڑی سی پروفیٹ ٹیکنگ آئے لیکن آپ بہت لمبے ہورائزن کی لے کر اس میں گھسنا چاہ رہے ہیں نویش کر رکھا ہے تو پہلے نمبرز دیکھئے اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیجئے گا اس کے علاوہ ایک سوال ٹاٹا پاور کو لے کر راج کمار جی پوچھ رہے ہیں قریب 62 شیئر ہیں اور ٹاٹا موٹرز بھی ہیں 148 شیئر بہت لمبی لسٹ ہے خیر میں ٹاٹا موٹر پہ ہی بات کر لیتا ہوں دو تین سوال کیونکہ اور بھی آئے ہوئے ہیں راج کمار دی ٹاٹا موٹرز میں 148 لیول تھوڑا ہونچا ضرور ہے اور آپ نے جب خرداری کیا تو 110 روپے سے چلتا ہو شیئر 150 روپے پہنچا ہے اس کے بعد آپ نے خرداری کیا ہے تو تھوڑا مہنگا ضرور خرید لیا ہے لیکن ٹھیک ہے نمبرز ٹھیک ٹاک آئیں گے سیچویشن تھوڑی بیٹر ہوگی تو یہ بھاو بھی دکھائے گا آپ کو لیکن وہ لیول اچھا تھا جہاں یہ پہلے سسٹین کر رہا تھا اور جہاں شاید آپ نے خرداری نہیں کی یعنی 100 روپے سب 100 روپے کے نیچے جو لیول تھے تو آپ اس لیول کے آس پاس دیکھیں اور وہاں پر انویسٹ کریے وہ زیادہ بہتر وکلک اور ابھی اپنی ویشن میں آپ بنے رہے ہیں ریزنیبل پروفٹ لے کر نکل سکتے ہیں نتین سونی جی پوچھ رہے ہیں فائزر میں کیا کریں سونی سا پانچ جار روپے آج پہنچ گیا آل ٹائم ہائی شاید اس نے آج ہٹ کیا ہے اپنا اور ابھی سپیشل ڈیوڈنٹ دینے کے بعد یہ پانچ جار کا لیول چھوا ہے یہ انویسٹمنٹ گریڈ سٹاک ہے اس میں ٹریڈنگ مت کریے گا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے آپ لیجئے رکھئے ہر گراوٹ میں خرداری کریے ایکیومیلیٹ کریے جتنا کر سکتے ہیں اس کے ڈیوڈنٹ کا مزہ لیجئے اور اپنے بچوں کو اشیر دے کے جائیے اس کمپنی میں اور کوئی بورائے نہیں ہے بیسٹ ون او دو بیسٹ کمپنی ہے فارماسٹوٹیکل سپیس کی تو آپ اس لحاظ سے اس کو دیکھیں انویسٹمنٹ گریڈ سٹاک ہے کسی بھی حال میں ٹریڈنگ گریڈ گریڈ سٹاک نہیں ہے بڑا فال آتا ہے تو آپ ضرور ایکیومیلیٹ کریں اسے اس کے علاوہ ایک سوال ہے فیوچر ریٹیل کیا ہوگا ہرش جی پوچھ رہے ہیں ہرش جی یہ لگا تارلوور سرکیٹ جھیل رہا ہے شیئر اور ڈیڑھ سو روپے سے ٹوٹتا ہوا سو روپے کی رینج میں بھی اب پہنچ بھی گیا ہے چار پان دن سے لگا تارلوور سرکیٹ لگا بھی رائلوور سرکیٹ پہ کمپنی کے لئے اچھا سودا ہے سٹاک کے لئے نہیں ہے اس لئے کوئی بھی تیزی ملے ہی کی ہے تو اتنی ہائر لیول پہ ابھی تو آپ کے لئے یہی رائے ہے کہ آپ ہولی کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی تیزی ملے ریجنیبل پروفیٹ ملے تو ہی نکلیے گا نمبر سب کچھ ہیں نمبر دیکھئے اس کے بعد اس میں کچھ بھی فیصلہ لی جائے گا اگر نمبر کنسسٹنٹ ہیں بیٹر آ رہے ہیں تو ہی انویس کریے ورنہ آپ لور لیول پہ سمیں اکیومیلیٹ کر سکتے ہیں اوپنی لیول پہ آپ نکلی جائے زیادہ بیٹر ہیں اس کے علاوہ آئی ڈیف سی بینک کو لے کر آرش چیزی کا ایک سوال ہے آئی ڈیف سی بینک پہ آرش چیزی روجی سوال آتا ہے مور لیس بینک میں پرشانی نہیں ہے منجمنٹ میں پرشانی نہیں ہے نمبرز میں بھی ٹھیک تھاک ہے حال کی تیزی اس ویعے سے یہ وڈا فون میں تیزی ہے اور ان کا بڑا ایکسپوزر ہے وڈا فون میں تو وڈا فون سے انہیں امیدیں آ رہی بزار میں کی ہاں شاید یہ بھی نمبرز اپنے ریکوور کر لے گا لیکن یہاں پر بھی یس بینک کی طرح ایک ہی چیز ہے کہ جیسے ایسے تین چار کورٹر تک اپنے نمبرز کو ٹھیک تھاک نہیں دیتے ہیں ان پیگ سیچویشن کو کنسسٹنٹ نہیں رکھتے ہیں تب تک آپ اس میں لانگ ٹم ہورائزن کے ساب سے نیویش نہ کریں اچھے چیزیں ڈیفرینٹ دیتی ہے اچھا چیزیں کی مینجمنٹ بہت سٹرونگ ہے سو فار سٹیبل ہے تو آپ بنے ہیں تو بنے رہیں نئی خرداری نہ کریں لمبی عفدی کے لئے نمبرز کو پہلے دیکھیں کون سے اچھے پورٹفولیو سٹاکس ہیں خرداری کے لئے موجودہ کریکشن میں ابھی کریکشن ویسے آیا نہیں ہے مرتل صاحب لیکن پھر بھی اچھے سٹاک میں بہت لمبی سوچی ہے اچھیویل ٹی سی ایس جیسے ایف ایم سی جی آئی ٹی کی دو کمپنیاں ہیں ٹیک مہندرہ ایک اچھا ویکلپ ہے اچھیل ایک اچھا ویکلپ ہے لارج کیپ میں اس کے علاوہ کول گیٹ بہت اچھا ویکلپ ہے بایا باٹا ایک اچھے دام پر تھا یونائٹیڈ سپیریٹس حال میں کافی کریکشن آیا اچھی کمپنی ہے ملٹی نیشنل کمپنی دنیا سے بڑی لیکر کمپنی ہے جیلیٹ فائزر ان میں کوئی پریشانی نہیں اس طرح کے ویکلپ کو آپ کبھی بھی تلاش سکتے ہیں تھوڑے مہنگے ضرور لگیں گے لیکن ظاہر سی بات ہے اچھی چیز مہنگی ہوگی تو آپ اس حساب سے سے دیکھیں ان مہنگے شیئروں میں کبھی کریکشن آتا ہے اور نیچے ملتے ہیں تو آپ ضرور ان میں کھرداری کریں اس کے علاوہ گلن مارک چار سو پچانوے ڈائی سو شیئر ہیں کیا کرا جائے یہ ارنب جی پوچھ رہے ہیں ارنب جی ٹھیک ٹھیک دام ہے آپ کی کھرداری کا ایسا گھبرانے والا بات نہیں ہے اس میں اور کمپنی بھی بری نہیں ہے نمبر تھوڑے سے ڈیلے آئے تھے اور وہ ایک دوا ملنے کی وجہ سے وہ بھاگا ہی بہت تھا تو تھوڑا کریکشن اس لئے بھی دیکھنے کو ملا آپ بنے رہے سکتے ہیں بھاگا بہت ہے اس لئے تھوڑا کول آف ضرور ہو رہا ہے لیکن ادروائز کمپنی برائی نہیں ہے اب گھبرانے والی کوئی اٹلی سیچویشن نہیں ہے آئی سیسے بینک پاٹل صاحب کیا دیکھت ہے اس بینک اگر آپ لمبی افدی کی نظریہ سے اس میں نویشت ہیں تو کوئی دیکھت نہیں ہے اچھا بینک ہے بڑی دیش اپسے بڑا نجی بینک ہے اور نمبر وائز بھی سٹیبل نمبر جو ٹرگر سے ہیں پھر جو لیول سے ان پہ آپ ڈھیان رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیپیس مائنڈ آئی پیو بلیسن ورگی صاحب ماف کہی جگہ ورگی صاحب ہیپیس مائنڈ آئی پیو میں سو فار سبھی بروکرز کی سبسکرائب کی رہا ہے صحیح دام ہے ریزنیبل ہے گری مارکٹ پریمیم اچھا ہے پچاس ساٹھ روپے پریمیم کی اپلیکیشن اور سارا پیسہ مد لگائیے گا ورنہ الارٹمنٹ کی پرویبیلٹی کم ہوتی ہے اگر الارٹمنٹ ہوتے ہیں تو آپ اس میں لمبی عوضی کے لیہا سے بھر خردائی کر سکتے ہیں لسٹنگ کے بعد نیچے آتا ہے تو وہاں پہ خرداری کریں وہ تو اور ہی اچھا لیول رہے گا اس کے علاوہ ITC دو سو باون پر ہے ویویک جی لمبا پیشنس چاہیے بھی لمبا پیشنس لے گا بھی یہ سٹاک تو آپ اگر لمبا پیشنس دینے کے لیے تیار ہیں تو بنے رہی ہیں ورنہ آپ اس میں سے نکل جائے وہی ایک زیادہ بیٹر وکلپ آپ کے لیے ہوگا پیشنس سب کچھ ہے سٹاک میں یہ پیشنس دس بیس سال ہیں بہت پیسہ بنا کے دے چکا ہے آگے بنا سکتا ہے لیکن اتنا ہی سمیں یہ پھر لے گا چھوٹی افدی کی ٹریڈنگ کے اعلی حاصل آپ اس میں نہ گھسیں وہ زیادہ بہتر رہے گا دو سو باون روپے کے ریٹ پر ویویک جی کا بھی سوال آئی ٹی سی پر اور ان کو بھی یہی راہ دی جارہی کی اتنے لیویلز کے آپ چنتہ نہ کریں لور لیویل پر کھرداری کریں اکیمیلیٹ کریں جی این ایکسل پر سورب کمار جی کا ایک سوال ہے چار سو چالیس پر خرداری ہے سر کنسرن ہے ان کے ساتھ پلیج کو لے کر ویسے تو یہ کمپنی ٹھیک تھاک ہے لیکن بزنس ٹھیک ہے کمپنی کلائنٹیل ٹھیک ہے لیکن پلیج اس کے لئے بڑا کنسرن ہے اگر کبھی بھی مارجن ٹریگر ہوتا ہے تو سٹاک میک سڈن فال آسکتا ہے تیزی ملے یہاں سے نکلیں کسی اور آٹو انسلری کمپنی میں آپ انٹر کر جائیں وہ زیادہ بہتر بھی کلپ رہے گا ٹاٹا موٹرز ڈی بی آر پہ بھی باتچیت ہو چکی ہے رادر دو سو شیئر لیے ہیں اگر ٹاٹا موٹر میں موب ہے ٹاٹا موٹر ڈی بی آر دونوں میں ڈی فرنس جو ہے وہ زیادہ وائیڈن چل رہا اس ٹائم یہ احام طور پہ ساٹھ پرشن کی رینج میں رہتا ہے اگر یہ ڈیفرنس ساٹھ سے زیادہ بڑتا تو بجار ضرور کیجب کے نئے کوشش کرے گا تو آپ اس میں بنے رہ سکتے ہیں تیزی ملتی ہے تو آپ اس میں نکل بھی سکتے ہیں لیکن لمبی عوضی کے لیہاس یہ سٹاک ٹھیک نہیں ہے اور اب ٹھیک ہے لنبی عوضی کے لیے آپ یہ دام ٹھیک نہیں ہے وہ آنسون کے آنکھڑے صحیح ہیں لیکن یہ شیئر تھوڑا چلتا کم ہے لینڈ بینک کی بات چیت جب ہوتی ہے بجار میں تب اس میں کچھ ایک مو آتا ہو دکھائی پڑتا ہے اور ادروائز اس میں پروموٹر جو ہیں شاید ہندوستان ٹائم سن کے پروموٹر ہیں انہوں نے اس میں خرداری کی ہے اگر میں صحیح ہوں تو وہ خرداری کیے بھی جا رہے ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے اور خرداری کی بھی ہے کل پرسوں میں شاید خبر آئی بھی تھی تو ویسے ٹھیک تھا کمپنی ہے تھوڑا آپ سمیت دیں گے تو شاید آپ کو اس میں پیسہ بنتا ہو دکھائی پڑ سکتا ہے تو آپ اس لحاظ سے اس پوزیشن کو دیکھئے آر آئی ایل امیت اگروال صاحب آج یہ صبح ایک بینک آف امریکہ میری لینچ کی ریپورٹ تھی تئیس سو پچھپن روپے کے ٹارگٹس ہو دے رہے ہیں پہلے ٹیلی کام گروہ سٹوری رہی آپ ریٹیل رہے گی تو آپ گھبرائیں نہیں آج بھی بجار کو چلانے میں پورا ہاتھ ریلائنس کئی تھا تو اس طرح کے سٹاک میں کبھی آپ گھبرانا نیچی ہے نیچے کے لیول پر ملے خرداری کریں اوپر کے لیول پر آپ ہولڈ کریں لمبی عبدی کے لئے رکھیں بچوں کو دیکھے جائیں اس طرح کے سٹاک ہیں ساتھی ساتھ ایک سوال آیا ہے بہت سای سوال آ رہا ہے in fact یاس بینک کیا کرا جائے کب انکریز ہوں گے سر یہ سوال بہت مشکل ہے اس کا جواب دینا یاس بینک کے کیس میں ایک ہی چیز اپلی کیبل ہے جب تک نمبرز ٹھیک نہیں ہوں گے اٹلیس دو سے تین کواٹر تک تب تک اس کی سیچویشن ٹھیک نہیں ہوگی نیئر ٹم میں شیئر ڈبل بھی ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس میں سبسٹینچل انویسمنٹ یا بنے رہنے والے انویسمنٹ تب ہی کیا جائے جب اس میں ایک لمبی عوضی تک اس کے نمبرز اچھے آتے ہو دکھائی پڑ رہے ہوں آپ کو مہانگر گیس پہ ایک سوال ہے ونجانی صاحب کا سر کمپنی بوری نہیں ہے 79 ابھی کھرداری کا دام بھی برا نہیں ہے ایسی کوئی پرابل نہیں ہے اس میں لیکن تھوڑا سا گیس کی پرائسز کی ویسے ایمپیکٹ ہو رہا ہے لیکن ادر وائز آپ بنے رہیں کوئی پرابل نہیں ہے اوپر کے دام پر چودہ سو تیرہ سو گیس پر شہتیزی کیپ ہوگی ایک بار کو تو وہاں پہ آپ نکل سکتے ہیں نیچے کے دام پہ آپ کو دوبارہ ملے تو آپ وہاں پر اس میں پھر سے انویس کریں ویناتی آرگنکس دس سال کے لیے بڑا رنب دے چکا ہے اگر آپ ایک بڑی پرموٹ سب پرلٹ کے اس کے چارٹس دیکھیں گے تو اسٹرین نے ملٹی بیگر ریٹرن دیا ہے کیونکہ مینجمنٹ چینج ہوا تھا بہت سائی چیزیں چینج ہوئی تھی یہ نمبر ایمپروو ہوئے تھے پرڈکٹ کے ایک دام بڑھے تھے آپ کی گروت سٹوری کے لیے پہلے آپ کو اس کے نمبر ٹھیک سے سٹیڈی کرنے پڑیں گے اس کے بعد آپ اس میں اس طرح کی تیزی کی امید رکھیں لیکن ویسے کمپنی بری نہیں ہے ساتھی ساتھ فیوچر کنزیومر سویپ کب ہوگا فیوچر انٹرپائز میں فیوچر میں کوئی ہوپ دیکھیں اگروال ساب کمپنی اچھی ہے بزنس صحیح ہے ریلائنس نے لے لیا ہے ریلائنس اب ریٹیل کا جو حصہ ہے یہ بن گیا ہے لیکن سٹاک جس میں آپ گھسے ہیں وہ سٹاک فیوچر انٹرپائز میں چلا جائے گا اور اس کا کچھ تیک ریلائنس کے پاس آئے گا تو آپ کمپنی کے لئے حاصل اگر سوچ رہے ہیں تو ریٹیل منٹر کرنے کے لئے ریلائنس is the best bet ڈی مارٹ is another best bet لیکن آپ فیوچر میں اگر چھوٹے دام کی وجہ سے گھوسے تھے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ملٹی بیگر بن جائے گا تو اسی امید مت رکھیں ریٹیل میں ریلائنس is the better option آپ وہاں پر سوچ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ وڈا فون ترن اراؤنڈ سٹوری سٹارٹ پربوز آپ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے نئی برانڈنگ کیا تو اٹلی سے بند تو نہیں ہو رہا لیکن پھر یہی ایک بات کی وڈا فون کے پرموٹر نے جو پیل سی ہے انہوں نے منع کر دے کہ وہ اور پیسہ نہیں ڈالیں گے اب بریلا گروپ کتنا پیسہ ڈالتا ہے کتنا سروائیو کر پاتا ہے دام بڑھا پاتے ہیں نہیں بڑھا پاتے ہیں بہت سائی چیزیں بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں نمبر ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک سیچویشن ٹھیک نہیں ہوگی تو پہلے نمبر ٹھیک ہونے دیجئے تب ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے کوئی بھی سٹاکر ٹرن اراؤنڈ سے بھاو میں نہیں ہوتا ہے ان کے ریزلٹس میں ہوتا ہے ریزلٹس ٹرن اراؤنڈ ہوں گے تو بھاو اپنے آپ پر ریفلیٹ کر دے گا تو پہلے ریزلٹس کو ٹرن اراؤنڈ ہوں گے دیجئے اسے ٹرن اراؤنڈ بولا جاتا ہے اس کے علاوہ بہترہ سوال آ گیا جرادر مطھوٹ فنیس پہ ندیم خان صاحب پوچھنا کیا کیا جائے خان صاحب مطھوٹ گولڈ کی سٹوری ہے کمپنی بوری نہیں ہے کمپنی اچھی ہے 172 ٹن گولڈ ان کے پاس ریزرو ہے ساؤت میں ان کا میجر پرفارمنس تھا چالیس پرشن گھٹا کے پچھس پرشن کیا اس پر لیا ہے پورے انڈیا میں پین انڈیا پریزنس ہے آٹھ کروڑوں پر برانچ یہ لون ڈس برس کرتے ہیں اچھی کمپنی ہے کوئی دکت نہیں ہے اس میں تھوڑا بھاؤ نیچے آ گیا ہے گھبرائیں نہیں اگر آپ کے دام سے 20-25 پرشن نیچے ملتا تو آپ ایکیومیلیٹ کر سکتا ہے دوبارہ لیکن گھبرانے والی سیچویشن ایٹلیس یہاں پر ابھی نہیں ہے بہت بڑا رنب دکھا ہے اس سے تھوڑا کول آف ہو رہا ہے اس کے علاوہ جی ایس پیل دو سو گیارہ دس ہزار شیئر کافی اوپر کے دام پر کافی بڑے شیئر آپ نے لیا ہے مراج کمار صاحب ڈیٹ کنسرن ہمیشہ رہا ہے اور پلیج بھی تھا ابھی بھی ہے لیکن ہاں سٹیل کے پرائسز بڑھنا ان کے لیے اچھا ہے یہ لائزیشن اچھے ہو رہے ہیں پچھلے دو کارٹر مینم ڈی سی نے یہ بات ساف بھی کیتی ریسنٹلی تو آؤٹلوک سدھرا ہے آج ایک ریپورٹ بھی تھی شاید جے پی مارگن کی سٹیل کو لے کر اس میں بھی ان کی پکمت آئی ہے تو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں بھی کوئی دکت نہیں آپ کو بنے رہنے میں لیکن بہت بڑی کونٹیٹی اس سے سمحل کر تیزی آئے تھوڑی پوزیشن آپ کم کر لیں اور کچھ پوزیشن کے ساتھ بنے رہے ہیں اس کے علاوہ آؤپٹو سرکٹ پہ کیا کیا جائے سیٹ سچین جینسا پوچھ رہے ہیں جینسا کمپنی ٹھیک نہیں ہے آپٹو سرکٹ میں بہت سارے ملٹیول پرابلم ہیں پہلے ایکوپنٹ بناتے تھے ڈیٹ بہت ہے پلیج بھی ہے اس طرح کی سیچوئیشنز تھیں ان کے ساتھ بہت ساری میں ٹریک بھی نہیں کیا لیکن ہاں یہ کمپنی کے نمبرز ویک تھے تو آپ اٹلیسٹ اس میں مد جائیں بہت سارے اچھے بکل پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس میں نہیں ہیں تو مد جائیے بہت اچھے اچھے کمپنی آئے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں فارماسٹیکل میں چھوٹے دام کو ملٹی بیگر مت مان کے چلیئے وہ کبھی ملٹی بیگر نہیں ہوتا بڑا دام اچھی کمپنی ملٹی بیگر ہو سکتی ہے آپ اسے ایوائیڈ کر سکتے ہیں چلیے آخری سوال اکلے لیتے ہیں سوال آیا ہے سی ڈی ایس ایل پر پچیس سو شیئر ہیں چار سو باسٹھ روپے کے دام پر کیا کیا جائے اچھی کمپنی ہے اکاشتی سی ڈی ایس ایل بھاگا بہت ہے ایک سو پیسٹر روپے کے دام آج آپ کو اس دام پر دکھ رہا ہے لیکن منوپلسٹک بزنس ہے ریسنٹی کچھ ریپورٹس بھی آئی تھی ان کا بھی ماننا ہے کمپنی جیسے سے اب یہ ڈی میٹ اکاؤنڈ نئے کھل رہے ہیں ان کے پاس اپورچنیٹی اور بڑھیں گی پلس جو یہ ایشو ہوا ہے مارجن والا اس سے بھی ان کے پاس اور ایک بڑا اے جانا چاہیے کہ اب ڈیلیوری والے شیئروں کی کتادات بڑھے گی انٹرائیڈ ایکی کم ہوگی تو ٹھیک کمپنی ہیں انڈیا گروس سٹوری کو ریفلیکٹ کرتی ہے آپ بنے رہ سکتے ہیں کوئی دیکھ کر نہیں ہے بس رنب تھوڑا جلدی آیا ہے اس سے تھوڑا کول آف اس سے گھورائیں چلے ایسی نوڈ کے ساتھ اب مارکٹ کے پنچ ناموں کو ہی سمیٹیں گے جن درشکوں کا سوال میں نہیں لے پائے اس کے لئے معافی چاہوں گا جن سے بات چیت ہو ان کا بہت بہت شکریہ آپ میں اسے جڑ سکتے ہیں ایڈ در ایٹ سمیت ریسرچ یہ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے میں آپے موجود رہوں گا نمشکار